ہر اروج کو زوال ہوتا ہے یہ بات ایک زندہ حقیقت ہے ہم آپ کے سامنے ایک ایسے ہی آدمی کی اروج و زوال کی داستان بیان کریں گے جس پر جب اروج تھا تو اس نے دنیا پر راج کیا اور جب زوال آیا تو وہ گمنامیوں کے اندھیروں میں ڈوب گیا انسان بہت ناقص الاقل ہے وہ جب اسے اروج ملتا ہے تو یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو خدا اسے اروج دینے پر قادر ہے وہ اسے زوال بھی دے سکتا ہے دوستو بین الاقوامی کرمنل کورٹ کے آرڈر پر انیس نومبر دوہزار گیارہ کو ایک شخص لیبیا کے چھوٹے سے قصوے سے گرفتار کیا گیا وہ شخص بہت بیمار اور خستہ حال زخمی تھا اور اس کے کپڑے اس قدر گندے اور بدگودار تھے جیسے کئی ہفتوں سے وہ نہایا ہی نہ ہو اور اس کے کمرے میں باتروم تک کی سہولت میسر نہیں تھی اور اس کی دہاڑی اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اس کی شکل پہچام سے باہر تھی ایک آدمی کوئی عام آدمی نہیں بلکہ سیف الاسلام تھا جس کا شمار دنیا کے امیر ترین آدمیوں میں سے ہوتا تھا وہ برطانیہ کے وزیراعظم ٹونی بلیر کا بیس فرینڈ تھا اور شاہی خاندان اسے اپنا فیملی میمبر مانتے تھے یہی وجہ تھی کہ اسے کئی بار برطانیہ کے پیلس میں کھانے پر مدو کیا جاتا تھا سیف الاسلام بہت عیاش انسان تھا سیف الاسلام اس قدر امیر تھا کہ ایک بار لندن میں سفر کرتے ہوئے اسے راستے میں ایک گھر پسند آ گیا لیکن اس کا مالک اس گھر کو بیچنے کے لیے تیار نہیں تھا سیف الاسلام کو وہ گھر بہت پسند تھا اور اسے وہ گھر ہر قیمت پر چاہیے تھا لہٰذا اس نے مالک مقام کو ڈبل قیمت ادا کر کے ایک کروڑ پاؤنڈ میں وہ گھر خرید لیا سیف الاسلام نے اپنی سنتیسویں سالگیرہ مائنٹی کارلوں میں منائی جو کہ مہنگی ترین سالگیرہ شمار کی جاتی ہے سیف الاسلام کی اس مہنگی اور شاندار سالگیرہ نے برطانیہ کے شہزادوں کو بھی حیران کر دیا روس کے مہنگے ترین علیمونیم ٹائکون اور ایک ریڈی پاسکا اور گولڈ کی کانوں کے مالک پیٹر مینک اور مانکو کے شہزادے دنیا کے مشہور ترین شخصیات کی شرکت اس سالگیرہ میں تھی سیف الاسلام کو پینٹنگ کا بھی بہت شوق تھا اس کے پاس عربوں کھربوں کی ایسے شہکار پینٹنگ موجود تھی جو اس کے محل کا حصہ تھی سیف الاسلام دوہزار چھے میں اسرائیل کی ایک ادھاکارہ پر اپنا دل ہار گئے سیف الاسلام نے اس ادھاکارہ کے گرد ڈالر کے امبار لگا دیئے اس طرح وہ ادھاکارہ سیف الاسلام کی گرڈ فرینڈ تو بن گئی لیکن وہ دنیا کی مہنگی ترین گرڈ فرینڈ تھی دوستو سیف الاسلام لیبیا کی انویسمنٹ اتھارٹی کا سربراہ بھی تھا اور یہ اتھارٹی دنیا میں کسی بھی ملک میں دس بلین کی انویسمنٹ کر سکتی تھی اور یہ ایک بہت بڑا استحقام تھا سیف الاسلام کو اپنے اوپر کسی قسم کی پابندی پسند نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی قانون کو مانتے تھے بلکہ قانون کو توڑ کر وہ خوشی محسوس کرتے تھے ایک بار انہوں نے پیرس کے ایک روڈ پر ایک سو بیس کی سپیڈ سے ڈرائیونگ کی جس روڈ پر چالیس کی سپیڈ سے ڈرائیونگ کی اجازت تھی اور وزیراعظم بھی وہاں پر ایک سو بیس کی سپیڈ سے ڈرائیونگ نہیں کر سکتا تھا سیف الاسلام اس قدر باثر شخص تھا کہ پیرس کی حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود ان پر اوور سپیڈ کا ایک چلان کیس تک نہ بنا سکی دوستو سیف الاسلام دنیا کے تیسرے نمبر پر تیل پیدا کرنے والے ملک لیبیا کے سب سے طاقتور حکمران کرنل کذافی کا بیٹا تھا اور دنیا کا خیال تھا کہ کرنل کذافی کے بعد سیف الاسلام ہی لیبیا کا حکمران ہوگا سیف الاسلام بہت باثر شخص تھا اسی نے اپنے والد کو ایٹمی پروگرام ترک کرنے پر رازی کر لیا تھا اس نے بلغاریہ کے ایک گروپ کی مدد بھی کی جس پر الزام تھا کہ وہ ایٹس کے انجیکشن بچوں کو لگا رہے ہیں حالات میں کروٹ بدلی اور انٹرنیشنل کرنل کورٹ نے ان کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیئے سیف الاسلام پر یہ جرم آئید کیا کیا کہ وہ لیبیا کے شہریوں پر تشدد کی کاروائی میں ملوث ہیں اسلام کا یہ حال دنیا کے حکمرانوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ اگر اپنی عیاشوں میں پڑھ کر عوام کا اعتماد کھو دیا جائے تو حال کیسا ہوتا ہے اور وہ رب جو عروج دیتا ہے وہ زوال دینے پر بھی قادر ہوتا ہے انسان خدا نہیں بن سکتا پھر وقت گزرا اور سیف الاسلام دوہزار سترہ میں رہا ہو گئے سیف الاسلام اب پھر سے سیاست میں حصہ لے رہی ہیں تاکہ عوام کا کھویا ہوا اعتماد بحال کر سکیں اور لیبیا کا کھویا وہ مقام اسے واپس دلا سکیں اب عوام ان پر دوبارہ اعتبار کر پائے گی یا نہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا